بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو کلیکٹیو میسج ایک آنسر ویڈیو کے درو دے دیں آپ نے سوال کیا جی ڈی ایس ایس سی ڈیریکٹ شارٹ سروس کمیشن کی بات ہو رہی ہے تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بی ایس کر لیا ہے تو آگے ہمارے پاس کیا پوسیبیلٹی ہے آگے ہم کس طرف جا سکتے ہیں پاکستان آمی میں کیسے کمیشن لے سکتے ہیں تو بڑے آپ لے سکتے ہیں ڈی ایس ایس ای کہتے ہیں ہم ڈیریکٹ شارٹ سروس کمیشن وہ بی ایس کرنے کے بعد گریجویشن کرنے کے بعد ہوتا ہے اس میں رینک آپ کو کیپٹن ملتا ہے ٹریننگ آپ کی پی ایم ای میں چھ بینے کی ہوتی ہے عمر آپ کی اس کے لیے ٹونٹی ایٹھ ہونی چاہیے یعنی اٹھائیس سال ہونی چاہیے اور آپ کی اس میں جو باقی آپ کی جو رکوائرمنٹ ہے آبیسلی اٹھائیس سال آپ کی عمر ہے تو میڈیکل ہوئے رہا آپ کو پاس کرنا پڑے گا سی جی پی اے جو ہے آپ کے جو گریڈنگ ہے یا مارکس ہیں وہ یا تو سکسٹی پرسنٹ اینڈ اباب ہونی چاہیے یا پھر سی جی پی اے مینیمم ٹو فائی فرسنٹ اینڈ اباب ہونی چاہیے تو آپ ایون اگر ایف ایسی میں رہ گئے ہیں یا آپ میس کر دیا آپ نے نہیں لیا تو آپ بی ایسی کے بعد ڈیریکٹ شارٹ سروس کمیشن میں جو میں نے کریٹ ایریا آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کرتے ہو اپلائی کریں جو آرمی ریکروٹمنٹ سینٹر سے ان میں جا کے اپلائی کریں اور آپ اس میں کر سکتے ہیں واجفل رہے ہیں انگی آرمی کی ویب سائٹ میں یہ آتی ہیں سی ٹی این آنس ہوتی ہیں جو ہر ٹیسٹ کے لیے بیسک چیز ہے لیول بیشک ایف ایسی ہو یا بی ایسی ہو آپ بھی فیزیکلی بہت فٹن ہیں کیونکہ نیشل ٹیسٹ بھی آپ کا فیزیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے آئی ایسی اس پی میں فیزیکل فٹنس بھی ضرورت ہوتی ہے اور ایز انسان بھی آپ کو فیزیکل فٹنس رہنا ضروری ہے تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں بخشے اور آپ کی دعاوں کو دعاں بخشے اور آپ کو اپنی پیرنٹس کا مدد بنائے ان کی دعایں لینے کی عمد تفیق دے اور کائنات کا مالک میرا آپ کا میرے دیس کا میری قوم کا اور میرے ملک کا ہمیشہ ہمیون آسر آبین سم آمین تینکیو ویری مچ اسلام علیکم